بسم اللہ الرحمن الرحیم مرزا حادی رسوہ کے حالات زندگی و تصانیت مرزا محمد حادی 1858 کو لخنو میں پیدا ہوئے ان کا اصلی نام مرزا محمد حادی اور کلمی نام مرزا رسوہ لخنوی تھا ان کے اباؤ ازداد کا تعلق ایران کے مغل حاندان سے تھا یہ لوگ دہلی آئے اور فوج میں ملازم ہو گئے اور بعد میں لخنو آگئے مرزا حادی رسوہ کے دادا آقا ولی نے فوج کی ملازمت کی مگر ان کے والد آقا محمد تکی نے فوجی ملازمت کی بجائے حصول علم و فن پر زیادہ توجہ دی مرزا کا بچپن لخنو میں گزرا ابتدائی تعلیم کے ساتھ ساتھ فارسی نجوم اور اقلیدس کی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی جنہیں علم و عدب سے گہرہ شغف تھا مرزا کا بچپن عیش اور سکون سے گزرا لیکن تقریباً پندرہ سال کی عمر میں یکے بعد دیکھ رہے ان کے والد چھوٹے بھائی اور والدہ کا انتقال ہو گیا یہ زمانہ ان کے لیے نہایت گام و اندھوکا تھا والدین کی وفات کے بعد ان کی تربیت حالہ اور ماموں کے سبرد ہوئی جنہوں نے ان کی بہت سی جائدات پر قبضہ کر لیا تاہم تھوڑی سی جائدات جو بچ گئی تھی اس کے قرائے سے اپنی ضرورت پوری کرنے لگے مرزا نے ایٹین ایٹی فور میں پنجاب یونیورسٹی سے پہلے بیئے کا انتحان پاس کیا اس کے بعد اوورسیئری کا انتحان پاس کیا اور کچھ عرصہ رائے بھرینی میں بطور اوورسیئر ملازمت کی یہ ملازمت چھوڑ کر کچھ مدت کے لیے کوئٹا میں ریلوے کی ملازمت کی ایٹین ایٹی ایٹ میں ریڈ کرسچین کالیج میں ریڈ کرسچین کالیج میں عربی فورسی کے پروفیسر مقرر ہوئے اور وہاں تقریباً تیس سال کام کیا آخری عمر میں دارال ترجمہ حیدر آباد دکن کے شعبت فلسفہ میں ملازمت کی اس دوران آپ نے متعدد کتب کا ترجمہ کیا نائنٹین تھرڈی وان کو آپ کا انتقال ہوا مردہ حادی رسوہ غیر معمولی دہانت اور صلاحیت کے مالک تھے عدب کے میدان میں ان کے کارہائے نمائیں سے تو ہر کوئی واقف ہے اس کے علاوہ فلسفے کیمیاں ریاضی اور نجوم میں بھی خاصی دستگاہ رکھتے تھے علم و عدب میں ان کی بے پناہ حدمات کے عدب کے میدان میں ان کے کارہائے نمائیں سے تو ہر کوئی واقف ہے اس کے علاوہ فلسفے کیمیاں ریاضی اور نجوم میں بھی خاص دستگاہ رکھتے تھے علم و عدب میں ان کی بے پناہ حدمات کے علاوہ ان کا ایک بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اردو ٹائپ کا کی بورڈ ان کی کوششوں کے نتیجے میں عمل میں آیا موسیقی موسیقی